اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرج ناظرین صوبیتہ جاری ہے اور آجید کا دوسرا دن ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو کچھ تازہ تین خبریں اور خاص طور پر کل کی جو اہم خبر تھی پاکستان میں بہت سی دعائیں تھیں ہم سب کی اور یہ خواہش تھی کہ پاکستان سے کوئی ایسی بری خبر نہ آئے لیکن جو دہشتگرد ہیں ان کا جو فوکس ہے یا ان کا جو ایک کہلے کے پورا دار و مدار اسی چیز پر چل رہا ہے کہ وہ پاکستان میں کراچی سے پشاور تک کوئی ایسے علاقہ چھوڑے نہ کہ جہاں پر کوئی وہ دہشتگردی کی واردات یا کاروائی نہ کرے کل ڈیرہ اسپل خان کے علاقے کولاچی میں صوبائی وزیر اسرار گنڈاپور کے گھر پر خودکش حملہ ہوا جس میں وہ شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے دیگر آٹھ افراد بھی شہید ہوئے ہیں دس افراد زخمی ہو گئے اور وزیر کے گھر پہ حملہ ہوا اور کل فوٹیجز میں دیکھ رہا تھا لوگ ان کے ہائید ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور ایسے میں ہی ایک اور بہروپیا یا خودکش ممبار جو تھا انہی کے ملنے کے لیے آیا اور جب وہ قریب پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو بم کے دھماکے سے اڑا لیا جس میں وزیر صاحب جو ہے وہ شہید ہو گئے بہت بڑا نقصان ایک بار پھر اور ایک بہت بڑا پیغام بھی دہشتگردوں کی طرف سے کہ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں چاہے ہمارے بہت زیادہ سہولیات دینے کی بھی باتیں ہو گئی اور تحریک انصاف جو اس وقت خیبر پرختون خواہ میں برسے اقتدار ہے بہت سے وزراء تمام ان سو سو دنوں میں ایسے واقعات میں شہید ہو چکے ہیں اور ایک اور بڑا ثانیہ ہوا ہے جس پر وزیر اعظم نواز شریف صاحب عمران خان علطاف حسین اور تمام جو بڑے بڑے رہنمائے پاکستان کے انہوں نے اس واقعے کی مضمت کی ہے اور عمران خان نے ذمہ داروں کی گرفتاری کا بھی حکم دیا ہے تو ایسے احکامات آپ یقیناً جانتے ہیں ناظرین کے ایسے احکامات دیے تو جاتے ہیں لیکن عمل نہیں کیا جا سکتا نہیں ہو پاتا بہت سے اس میں وجوہات ہیں ایک طرف تو ہم دہشتگردوں کے ساتھ بہتی پیار محبت کی بات کر رہے ہیں اور آج شہباز شریف صاحب کا ایک بیان اسی حوالے سے بتا دوں آپ کو کہ ان کا کہنا ہے کہ طالبان پاکستان کے وجود کو تسلیم کریں پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے تو یہ بات بڑھانے کی یا امن کی یا ان کے ساتھ معاہدے کی یہ جو بات اس سے پہلے شروع کی گئی تھی تقریباً مہینہ سوا مہینہ پہلے آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے تو پاکستان کے وجود کو تو وہ پہلے سے ہی تسلیم نہیں کر رہے تو اس میں آپ نے یہ جو مہینہ ڈیڑھ مہینہ ان دہشتگردوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دیا ہے کچھ دہشتگردوں کو خود چھوڑا ہے کچھ کو وہ خود چھڑوا کے لے کے چلے گئے ہیں تو ایسے میں یہ جو تمام عرصہ گزرا ہے اس میں سوائے دہشتگردوں کی اور مضبوطی آنے کے پاکستان کی حکومت یا پاکستانی عوام کو کچھ نہیں ملا تو یہ جو بیان اب دیا جا رہا ہے کہ طالبان پاکستان کے وجود کو پہلے تسلیم کریں تو ایک موقف ایک گروپ کا ایک دہشتگرد تنظیم کا پہلی ہمیں پتا ہے وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے اور ایون وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ کسی چرچ پر حملہ کرنا یہ این شریعت محمدی ہے تو یہ وہ کس چیز کو وہ فالو کر رہے ہیں جب وہ پاکستان کو ماننا تو دور کی بات رہے گی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو جو فالو اس انداز میں کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی بے گناہ کو مار دینا وہ جائز قرار دے رہے ہیں تو اس پر ہم میں یا ہمارے بلکہ عام جو عوام ہیں ان کی آنکھیں تو کبکی کھلی ہوئی ہیں ہمارے حکمران جو ہیں وہ جان بوچ کے آنکھیں بند کی ہوتے ہیں یا ان کو کیا مسائل درپیش ہے رستے میں پاکستان کے فوج پاکستان کی جنسیز اس قابل ہیں کہ وہ ایسے تمام دہشتگردوں کا صفایہ کر دیں لیکن ہمارے جو سیاست دانے اس وقت آل پارٹیز کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مذاکرات جو ہے وہ کیے جائیں پچھلے دنوں تالبان کی طرف سے یہ بھی ایک اندیا دیا گیا کہ وہ مذاکرات جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے نہیں کرنا چاہتے حکومت بازابتہ طور پر ان سے رابطہ کرے اور یہ یہ ان کے شرائط بھی تھے کہ فلان فلان لوگوں کو جیلو سے چھوڑ دیا جائے اور جو گرفتاریاں اب آئندہ عمل میں لائے جائے انس میں کوئی تالبان کا بندہ نہ پکڑا جائے تو اس طرح کے بہت سے ایسے عجیب و غریب ان کی ڈیمارز تھی تو اب چاہیے کہ شباشری صاحب جو ان کو بھی پتا چل جانا چاہیے کہ وہ واقعی پاکستان کے بفاد میں ایسا ان دہشت گردوں کو مزید ٹائم دینا مناسب نہیں ہوگا اور ان کے خلاف بھرپور ایک آپریشن کا ضرور آغاز کر دینا چاہیے اب دیکھیں کہ عید منانا اور ایک صوبائی وزیر کے گھر کا اس طرح سے دیکھیں کہ وہاں پر بہت سے باڈی گارڈز بھی ہوں گے بہت سے ہو سکتا ہے ان کو چیک کر کے اندر جانے دیا گیا ہو تو ایسے حالات میں بھی جب اتنی تمام سیکیورٹی کے باوجود ایک وزیر محفوظ نہیں ہے تو پھر عام پاکستانی جو ہے وہ کس طرح سے محفوظ رہ سکتا ہے تو اس میں اب عمران خان صاحب جو وہاں ان کی جماعت بس اقتدار ہے ان کو بھی وہ سٹانس تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہیے بلکہ بالکل یکسر انس کو تھوڑا سا یوٹرن لینا چاہیے ویسے عموما وہ مانے ہوئے ہیں مشہور ہیں کہ وہ بہت سی باتوں پہ یوٹرن لے لیتے ہیں تو کاش اس معاملے میں بھی وہ ٹرن لے لیں کہ جس میں ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے دفاتر جو ہے وہ پاکستان میں کھلنے چاہیے ان سے مذاکرات ہونے چاہیے تو کیا اب وزیر گنڈا پور صاحب اسرار گنڈا پور صاحب جو ہے اتنے ہیں وزیر قانون تھے صوبہ خیبر پختون کہا کہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیتے تھے اس کے بعد تحریک انصاف انہوں نے جوائن کی تھی تو کیا ان کے جو بچے ہیں یا ان کی جو بیوہ ہے یا وہ پورا علاقہ جو ہے وہ اب یہ چاہے گا کہ انہی طالبان کو آپ دیرہ اسمال خان میں دفتر کھولنے کی اجازت دیں گے تو ایسے حالات میں صرف بات کر دینا آپ جگہ جگہ جو وہاں پر پاکستانی ہے وہ دکھی ہیں کسی کا آہ بھائی جو ہے وہ اس سے جدا ہو چکا ہے کسی کی بہن جدا ہو چکی ہے جو بچے ہیں وہ ان کے سکولوں پر حملے ہو چکے ہیں کوئی بازار میں خریداری کرنے گیا ہے قصہ خانی بازار یہ صرف میں خیبر پختون خواہ کی مثالیں دے رہا ہوں تو وہ وہاں پر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے کوئی مسجد وہاں پر محفوظ نہیں ہے امام بارگاہ محفوظ نہیں ہے چرچ محفوظ نہیں ہے تو ایسے میں کون لوگ یا کس گلی میں ہمارے پاکستان میں وہ کوئی ایسا آہ علاقہ ہوگا جہاں پر طالبان کے دفاتر جو ہے وہ بہت آسانی سے کھل پائیں گے تو ایک جو نفرت ہونی چاہیے عوام کو دہشت گردوں کے ساتھ وہ عوام میں تو موجود ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک آہ بہتی ایک بہتی نرم سا رویہ ہمارے حکمران ابھی تک اپنایا ہوئے اور کوئی بھی ابھی تک ایسا سٹیپ یا ایسے سخت بیان ہمارے سیاستدانوں کا حکمرانوں کا ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ وہ طالبان کے خلاف واقعی آپریشن کرنے میں انٹریسٹڈ ہے اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے کہ طالبان پہلے پاکستان کے وجود کو تسلیم کریں بھائی وہ نہیں کر رہے وہ پاکستان کو ہی تسلیم نہیں کر رہے وہ مسلمانوں کو ایسی جو شریعت ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے تو پھر آپ کس چیز کے انتظار میں ہے شاید آپ جن محلات میں رہ رہے ہیں یا جن جن جنگوں پہ آپ جاتے ہیں وہاں بیس تیس گاڑیاں سیکیورٹی کی پہلے چلی جاتی ہیں چار پانس سو بلکہ ہزاروں بندے جو ہیں وہ آپ کی رائی ونڈ میں متعین ہے آپ کی سیکیورٹی پہ لاہور میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہاں پر آپ کو سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر شاید آپ اتنا طول یا اتنی ڈھیل ہونے دے سکتے ہیں لیکن اب کسی پاکستان کو کوئی پتہ نہیں ہے کس جگہ کس وجہ سے کوئی دھماکہ ہو جائے کوئی حملہ ہو جائے تو ایسے حالات میں اب ٹائم جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اب تمام جو چہرہ ہے ان مذاکراتی جو بھی ایسی ٹیمیں بنانے والے تھے یا جو بھی ایسے لوگ جو مذاکرات کا جھانسہ دے کہ ان کو مزید مضبوط کرنا چاہتے تھے ان کے چہرے کے اوپر سے بھی نکاب ہٹ چکی ہے تو اب پاکستان کی حکومت کو ضرور آپریشن کرنا چاہیے اور صوبہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کو ضرور یہ مطالبہ کرنا چاہیے وفاقی حکومت سے کہ اب یہ ٹائم ختم ہو چکا ہے اب آپریشن کا آغاز کیا جائے اور پاکستانی فوج کو یہ حکم دیا جائے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف گھیرہ تنگ کر کے ان کو قرار واقعی سزا کی طرف دھکیل آ جائے تو یہ ایک خبر تھی جو پاکستان سے کل ملی ہے اور واقعی پاکستان کے جو برونی ملک پاکستان رہ دے والے ہیں ان کو ایسی خبریں بہت ہلا کے رکھ دیتی ہیں اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بری خبر جو ہے وہ نہ ملے لیکن کل دیرہ اسمال خان میں سے یہ بری خبر ہمیں ملی ہے نوازشریف صاحب کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں مجبوری کے تحت اضافہ کرنا پڑا تو یہ کتنی مجبوری ہے انہیں اور یہ کس مجبوری کے تحت وہ بار بار اضافہ کر رہے ہیں مجبوری کے تحت وہ انہوں نے گرزے بھی لیے ہیں مجبوری کے تحت مہنگائی میں اضافہ ہو گیا پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تو بہت سی مجبوریاں وہ تو کہتے تھے کہ میں بہت زیادہ ہنر مند ہوں اور دو بار میں وزیراعظم رہ چکا ہوں پاکستان کے مسائل جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کسی کھلاری کو ووٹ نہ دیں کسی ناری کو ووٹ نہ دیں مجھے ووٹ دیں تو اتنی جو مجبوری ہیں اور وہ کہہ رہے تھے پورا ہوم ورک ہماری پوری ٹیم ہے کہ جب بھی وہ برس اقتدار میں نون لیگ آئے گی تو وہ ٹیم جو ہے وہ چٹکیوں میں پاکستان کے مسائل جو ہے وہ حل کر دے گی لیکن ایسی مجبوری ہے جو اب ان کے سامنے آ رہی ہے کاش وہ اپنے جلسوں میں کچھ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے اور اتنے سبز باغ نہ دکھاتے کیونکہ ان کو پتا تھا اگر جو ان کو وزیراعظم بنانے والے ہیں سبز باغ عوام کو نہ دکھا کے بھی وہ اگلے وزیراعظم بننے جا رہے تو کاش ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ایسے سبز باغ پاکستان کی بھولی عوام کو نہ دکھاتے اب کہا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں مجبوری ہے کہ ساتھ اضافہ کیا گیا ہے گھروں میں بجلی نہیں ہے ہزاروں کی جو تعداد میں وہ بلز آ رہے ہیں تو غریب بندہ بلز دے مہنگائے کے ساتھ سامنا کرے آپ نے کل کی قیمتیں دیکھی ہوں گی سبزی کی یا عام جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں گوشت چلیں کسی جگہ سے آ گیا لیکن جو اس ہنڈیا کو پکانے کے لیے جو لوازمات چاہیے وہ بھی اب سینکڑوں میں باتیں کر رہے ہیں تو اس میں نوازشریف صاحب جو ہے ان کو اپنے جو تمام جو اس طرح اب وہ دوبارہ اس مہینے امریکہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ بہت سے لوگ جائیں گے بہت سے اچھے اچھے ہوتلز میں ان کا قیام ہوگا وہ بزرا ہے مشیر ہے تو یہ تمام چیزیں ان کے اردگرد گھوم رہی ہیں کاش ایسی لوازمات کو ایسی چیزوں کو تھوڑا سا کم کر کے وہ ایک جیسٹر دیں ایک نشانی دیں کہ واقعی جو ہمارے جو حکمران ہیں وہ عوام کا دکھ در بہتر سمجھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اس وقت کٹھن حالات ہیں تو ہم نے تھوڑا سا اپنا پیٹ کاٹا ہے تو عوام کو بھی وہ کاٹنے پر مجموع کر سکتے ہیں لیکن جو امیر ہیں ان کے ہاں بجلی کی روڈ شیننگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سولر سسٹم وہ یوز کر سکتے ہیں بہت سے ایسے انتظامات اب آ چکے ہیں کہ جو جس کی جیب میں کچھ وزن ہے تو وہ ایسی تمام جو مسائل ہیں ان کو نہ ڈینگی وائرس کا کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی جالی عدویات کا مسئلہ ہے نہ مہنگائی کا کوئی مسئلہ ہے جتنی بھی رقم ہوگی وہ مو مانگے وہ رقم ادا کر کے وہ چیز خرید سکتے ہیں لیکن اگلی خبر آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں یا قواب متحدہ کی طرف سے ریپورٹ تھی کہ پاکستان میں آٹھ کروڑ افراد جو ہیں وہ اچھے کھانوں اور اچھی ایک زندگی گزارنے سے محروم ہیں تو ہم بتا بتا جاتا ہے اٹھارہ سے بیس کروڑ جو عوام ہے اس میں سے آٹھ کروڑ عوام تو ایسے کہ جو بالکلی اچھے کھانوں سے محروم ہیں اگر ایک وقت کا مل گیا ہے اور ملا بھی ہے تو اس میں وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی جس میں وہ تمام صحت بخش اجزاء ہونے چاہیے ایک کھانے میں اگلی ٹائم کا پتہ نہیں کہ ان کو روٹی میسر ہوگی یا نہیں ہوگی دس بارہ روپے کی ایک روٹی اب صرف مل رہی ہے تو یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے تو ایسے میں جب ہم عید کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو ایسے آٹھ کروڑ افراد بھی اگر ابھی تک ان کے جو شکم ہے ان کے ساتھ کوئی گوشت کی بوٹی نہیں ٹکرائی ہے یا ان کے گلے سے کوئی بوٹی نہیں اتری ہے تو اس کے ذمہ دار باقی جو بارہ کروڑ یا دس کروڑ افراد ہیں وہ ہیں یہ آٹھ کروڑ جو عوام ہیں وہ اگر اقوام متحدہ کو پتہ ہے کہ یہ یہ لوگ جو ہیں ان ان علاقوں میں یا ان ان خطوں میں ان ظلوں میں ان گاؤں دیہاتوں میں یہ مجبور ہیں نادار ہیں بروزگار ہیں اور بہتی غریب حالت میں ہے تو ہمارے ہاں جو ہمسائے ہیں یا ہمارے جو اپنے رہنے والے ہیں اس علاقے کے کانسلرز اس علاقے کے ناظمین ایم این ایم پی اے اب کتنے لوگوں نے وہاں پر غریبوں کی مدد کی ہے اگر کی ہے جس نے کی ہے وہ اس کو تو ضرور اتمنان کی نیند آئی ہوگی لیکن جب خوشیاں مراتے ہیں بڑے لوگ جو بھی جن کے پاس جیبے کافی بھری ہوئی ہیں تو وہ ان کے اپنے ہی کچھ عزیز و کارب ہوئے اپنے عزیز و کارب کے ساتھ وہ عید گزارتے ہیں دوستوں کے ساتھ عید گزارتے ہیں غریبوں کے ساتھ ان کی کوئی ساروکار نہیں ہے اگر وہ بھوکے مر رہے تو مرتے رہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے یا خون ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچے گا آپ کا جو تقوی ہے آپ کی جو نیت ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچے گی تو جن لوگوں نے صرف ایک دکھاوے کے لیے نمود و نمائش کے لیے قربانی کی ہے تو کاش وہ اس طرح نہ کرتے اور صحیح معنوں میں جو قربانی کا ایک کہنے کے ایک حکم جس وجہ سے دیا گیا ہے کہ غریبوں کے جو حالات ہیں وہ بھی تھوڑے سے تبدیل ہوں ان کا دکھ درد کا ہمیں احساس ہو تو شاید جن لوگوں نے اس احساس کے ساتھ عید گزاری ہے تو انہوں نے اس واقعی کمائی کی ہے یا انہوں نے عید کو واقعی عید کے طور پر گزارا ہے تو یہ اقوام میں متحدہ کی رپورٹ تھی کہ آٹھ کروڑ افراد پاکستان میں اچھے خانوں سے بھی محروم ہیں ایک خبر دے دوں سابق صدر زرداری صاحب نے وزیر علی قائم علی شاہ سندھ کے وزیر علی قائم علی شاہ سے ملاقات کی ہے اور صحبائی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کیا یعنی جتنے بھی وزیر کام کر رہے ہیں وہ پاکستان یا سندھ کی عوام کی صحیح طور پر خدمت نہیں کر رہے ان میں مزید اضافہ کیا جائے تو دیکھیں یہاں پر پارٹیوں کو قائم رکھنا کسی نہ کسی وزیر کے لیے کچھ نہ کچھ دینا ضرور پڑتا ہے اس کو اپنے پارٹی کے اندر شکنجے میں رکھنے کے لیے وزارتیں یا ان کو کوئی مشیر بنا دیا کسی کو کچھ سفیر بنا دیا تو یہ تمام جو بندر بانٹ ہے اس کا سلسلہ پی سندھ میں ابھی تک جاری ہے تو جو بھی لوگ رہ گئے ہیں ظاہرے وہ ناراض ہوں گے وہ بھی چاہ رہے ہوں گے ان کی گاڑی پہ جھنڈا لہرائے ان کے پروٹیکول بڑے ان کے اس روٹ لگیں اور وہ ہر جگہ جہاں بھی کچھ ایسے فنڈز ہو ان پر ان کی گرفت جو ہے زیادہ زیادہ ہو تو جتنا بڑا اس کے پاس منصب ہوگا وہ اتنا زیادہ ہڑپ کرنے میں کامیاب ہوگا تو یہاں پر کچھ لوگ صدر صاحب صابق صدر صاحب کے پاس آئے ہوں گے کہ بھائی اب سوا مہینہ ہو گیا ابھی تک تو ہمارے وہ اخراجات بھی پورے نے ہوئے جو ہم نے الیکشن میں لگائے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ موقع دیا جائے تو اب قائم علی شاہ صاحب مزید وزیر لگائیں گے بلوچستان میں بھی مزید وزیر لگے ہیں تو بہت سے ایسے جو بڑے کی بھرپور انداز میں خدمت کریں تو اب دیکھیں کتنے لوگ مزید جو ہیں وہ سن میں وزیر بنتے ہیں انٹرنیشنل خبروں میں شام کے صوبہ دارہ میں دھماکے سے اکیس افراد ہلاک ہو گئے لاوس کی ایک خبر ہے کہ لاوس میں منصفر تیارہ گرنے سے انہیں چاس افراد ہلاک ہو گئے اور عراق کے علاقے موسل میں بھی دھماکہ ہوا جس میں چوالیس افراد ہلاک ہوئے ہیں اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ شام عراق عوانستان پاکستان یہ تین چار ایسے ممالک ہیں جہاں پر بہت زیادہ آہ مداخلت کی جاری ہے بیرونی مداخلت کی جاری ہے جس وجہ سے یہ حالات اب اس نیج تک پہنچ چکے ہیں جتنی وہاں کی مقامی حکومتیں مضبوط ہوں گی آہ اپنے فیصلے وہ خود کریں گے وہ تب ہی جا کے وہاں کے جو اندرونی حالات ہیں وہ بہتر ہو پائیں گے تو یہ ان ممالک کی صورتحالہ آپ نے دیکھا کہ عید کے دن بھی وہاں پر کوئی حفاظت کے لیے یا کوئی بھی اس طرح کی انتظامات جو دہشت گرنوں کے رکاوٹ بننے کے لیے کچھ بہتر ہونے تھے وہ نہیں ہو پائے جس وجہ سے اتنی قیمتی جانے چلی گئی ہیں کھیل کے میدان میں ناظرین ایک خبر آپ کو دے دوں اور اس کے بعد آپ کی کولز ہم کھولیں گے اگر ایک نحلات پہ اگر آپ بات کرنا چاہیے یا ہمارا جو آج کا ٹوپک یا ایشو آپ کہہ لیں اس پر بات کرنا چاہے تو آپ کو ضرور شامل کروں گا ان کھیل کی خبروں کے بعد کل ایک بہت ہی جسے کہتے کہ جو کرکٹ کے شائع کی ہیں ان کے لیے بہترین میچ ہوا ایک انڈیا اور آسٹریلیا کا ایک دن میں سات سو رنز کے قریب دیکھنے کو ملے تو سات سو رنز آپ نے جب ایک میچ میں دیکھے ہوں اس میں کتنے چوکے لگے ہوں گے کتنے چھکے لگے ہوں گے پہلے کھیلتے ہوئے جے پور میں آسٹریلیا نے تین سو انسر ٹرنز کا ٹارگٹ دیا تو ون ڈے کرکٹ میں دو سو انسر ٹرنز بھی ایک وننگ ٹارگٹ بن سکتا ہے جب آپ کی بولنگ لائن اچھی ہو اور آپ نے اگر آغاز میں کوئی پریشر مینٹین کر دیا ہے لیکن تین سو انسر ٹرنز جب بنائے تو جارج بیلی جو آسٹریلیا کپتان ہے شاید ان کو یہ امید ہو کہ اب وہ دو سفر کی برتری لے لیں گے انڈیا کے خلاف لیکن کسی نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ تین سو انسر ٹرنز کا ٹارگٹ جو ہے وہ انڈیا ایک ہی وکٹ کے نقصان پہ وہ پورا کر لے گا اور وہ بھی پچاس اوبرز کی آخری گیند پہ نہیں وہ چار پانچ اوبرز پہلے یہ ٹارگٹ پورا ہوتا ہے جس میں روہد شرما نے سینچری بنائی آہ ویرات کولی نے ایک ایسی سینچری بنائی جو آہ تیسرین سینچری تھی اتنی تیسرین تو نہیں جو شاید افریدی نے سینچری گیندو پہ بنائی لیکن اپنے ملک کے لیے انڈیا کے لیے انہوں نے باون گیندو پہ سینچری بنا کے انڈیا کا ایک اعزاز ضرور حاصل کیا ہے اور انڈیا کے تیسرین سینچری بنانے والوں میں وہ نمبر ون آگئے ہیں ویرات کولی اور اس کے علاوہ شیکر دھون نے بھی پچانویں رنس کیننگ کھیلی تو صرف ایک وکٹ کا نقصان تین سو انسرٹ رنس کا حدف اور وہ بھی پینتالیس یا چوالیس اوبرز کے دوران انہوں نے پورا کر لیا تو بہت ہی ایک انڈین کرکٹ کے لیے بہت ہی اچھی خبر تھی کل کیونکہ پہلے میچ میں بھی انڈیا کو شکست ہوئی تھی پونے میں اور پھر جیپور میں انڈیا کا جیتنا بہت ضروری تھا اور پھر اس انداز میں ون سائیڈلی جو انڈیا کے ٹیم جیتی ہے تو وہاں انڈیا کے شائقین بھی ضرور خوش ہوں گے لیکن جو کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اتنی دھوم دھڑکے والی وہ میچ پوری دیکھ کے بھی ضرور انجوائے انہوں نے کیا ہوگا کہ اب ویرات کولی نے ایک بار پھر ثابت کیا پاکستان کے خلاب بھی ان کی ایک اننگز ایسی تھی جو بنگلہ دیش میں بنائے گئی تین سو تیس کے لگ بگ ان کو چیز کرنا تھا جو ویرات کولی کی ایک دھومہ دار ریننگ کے بعد انڈیا کی ٹیم جیتی تھی اور انڈیا نے بھی اب دوسرے نمبر پہ چیز کرنے کا ایک ریکارڈ قائم کیا اس سے پہلے جو سب سے نمبر ون جو چیز کیا ہے ساؤت افریقہ کی ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف چار سو ارتیس رنز چیز کیے تھے اور کل نمبر ٹو انڈیا کے ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف یہ رنز چیز کیے ہیں تین سو انسے ٹرن اور یہ ٹاپ چار ٹیموں میں جو خلاف جو سکور ہوا ہے وہ آسٹریلیا کی ٹیم کی خلاف سکور ہوا ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے شاید آسٹریلیا جو ہیں وہ زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اب تین سو سو تین سو رن بنا لیے تو شاید وہ جیت جائیں گے اسی وجہ سے چار سو ارتیس رنز بھی انہی کی بولنگ کے خلاف چیز ہوئے ہیں تین سو انسے ٹرن بھی انہی کے بولنگ کے خلاف چیز ہو اور آگے جو دو اور ریکارڈ ہیں وہ بھی آسٹریلیا کے خلافی بنے ہیں تو کافی ایک ڈرامائی میچ ہوا اور کافی جو انڈین شائکین ہیں اس موقع پہ خوش ہیں اور حضرت دین ایک چینل پہ کہہ رہے تھے کہ یہ عید کا بھی تحفہ ہے انڈین مسلمانوں کے لیے تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے ایک بڑی جیت تھی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ آہ نمبر ون ٹیم جب بھی ابو زہبی یا دوبئی جاتی ہے پچھلے سال جب انگلینڈ کی ٹیم نمبر ون تھی آئی سی سی پاکستان نے ابو زہبی دوبئی میں ان کو تین سفر سے ٹیس میچ ہرائے تھے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھوتی مایناس بیٹنگ لائن جس کے پاس ہے اور ایشین پکچو پہ وہ اچھا بھی کھلتے ہیں لیکن آج جو آخری خبریں آئیں ہیں میرے پاس وہ ایک سو ستائوں رنس پہ افریقہ کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں پاکستان کی اب بھی سینتیس رنس کی بطری بھاقی ہے تین ویکٹ بچے ہیں افریقہ کے تو یہ بھی اب پاکستان کے پاس جیتنے کا بہترین سنیری موقع ہے اور سیریز میں ون اپ ہونے کا بہترین موقع ہے اور پاکستان کی ٹیم جو کچھ بھی کر سکتی ہے کچھ دن پہلے وہ زمبابے جیسی سب سے ڈاؤن ٹیم سے وہ ہار کی آئی ہے ہرارے میں اور اب سب سے نمبر ون ٹیم کو نہ کو چنے جو جو جوانے میں بلکل وہ قریب پہنچ چکے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کل کا دن آپ نے دیکھا خورم منظور کی سنسری بنی مرسوالحق کی سنسری بنی تو ہماری جب بھی بیٹنگ چلتی ہے تو پاکستان کے ٹیم جو ہے وہ کسی بھی ٹیم کو پچھار سکتی ہے ساؤس افریقہ کی اس وقت آئی سی سی رینکنگ میں نمبر ون ٹیم ہے اور اس وقت وہ شدید مشکلات میں ہے سینتیس رنس کی اب بھی لیڈ ہے اور صرف تیم وکٹے بچی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان آج چوتھا دن ہے کل پانچوہ دن بھی بچا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ جلدی سے تین وکٹے حاصل کرے اور کوشش کرے کہ ایک ننگ سے میں جیت لے اور اگر تھوڑا سا ٹارگٹ بچ بھی جائے تو پھر جل سے جل وہ اسے پورا کرے بعض اوقات پاکستان کو جب چھوٹے ٹارگٹ ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہماری بیٹنگ لٹ کھڑاتی بھی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اب کوئی اگر سینتیس رنس کے دوران تین وکٹے نہ بھی گرے تو اور بھی چالیس پچاس رنس اگر بنانے پڑے بھی تو پاکستان کیلئے اتنی مشکلات نہیں ہونی چاہیے جہاں پہلی اننگز میں ان کی پرفارمز بہت اچھی رہی ہے تو ان فارم بیٹنگ لائن ہے فیلحال اور پاکستان کو یہ ٹیسٹ میں ضرور جیت کے اور اگلے ٹیسٹ میچوں میں ضرور اس کارگردیگی کو آگے رکھنا ہے بالکل اولٹ پلٹ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک ٹیسٹ میچ میں اگر آپ کو ون اپ ملا ہے تو پھر اس کو قائم رکھنا یہ ایک اچھی ٹیموں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ کھیل کی خبریں ہیں انڈین شائقین وہ بھی خوش ہوں گے اور پاکستانی جو شائقین ہے کرکٹ کے وہ بھی ضرور خوش ہوں گے اپنی ٹیم کی اس پرفارمز پر اور ایون جو مصبع الحق نے کہا کہ انہوں نے بھی سینشری بنا دیئے تو پھر اس سے بڑا توفہ یہ کا کیا ہو سکتا ہے تو یہ مصبع الحق کا پیغام تھا تو ناظرین یہ کرنٹ افیس تھی اب میں چاہوں گا اگر ہمارے پرڈیوسر بھائی جو اگر بریک کرنا چاہے بریک کر لیں یا کولز کھولنا چاہے کولز کھولنے اگر آئیں تو پھر ناغتار ہم آپ کی باتوں کے ساتھ آئیں گے مجھے چلے بریک کر لیتے ہیں تو ناظرین جب ہم آئیں گے پھر نون سٹاپ آپ کی باتیں بھی سنیں گے ایک تو ہمارا جو ایشو یا ٹوپک ہوگا رہے ہیں تو ایسے میں کیا ہم ایسے عید مناتے ہیں اور اس طرح مرد و خواتین اور بھڑکین لباس اور یہ عجیب بازاری قسم کی زبانیں بھی اسمال ہو رہی ہیں تو کیا یہ ہمارا کلچر ہے وہ لوگ ہمارے تمام پاکستانیوں کو اس طرح ریپریزنٹ کرنا ان کو چاہیے یا ہم واقعی ایسے ہو چکے ہیں جو ہمارے عقص دکھایا جا رہا ہے تو ان تمام چیزوں پر آپ بات کر سکتے ہیں پہلے جسے میں جو خبریں گزرے ہیں اس پر بھی بات کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات عید مبارک ضرور دوسروں کو کہنے کے لیے آئیے گا اس چھوٹی سی بریک کے بعد